شادہ گروپ آف انسٹیٹیشن کے ہندوستان کالج میں چھالیس وان ایشین سکول فٹوال چیمپنشپ کا آجن کیا گیا آجن میں دس دیشوں کے کھلاڑیوں نے بھاگ لیا یہاں دس ٹیموں کے بیچ اٹھائیس میچ کھیلے گئے فائنل مقابلہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے بیچ کھیلا گیا فائنل مقابلہ میں انڈونیشیا کو ہرا کر تھائی لینڈ کی ٹیم بھی جیتا بنی وہیں تیسرا اسٹھان کوریا کو ملا اور چوتھے اسٹھان پر ملیشیا رہے پچھلی بار آٹھویں اسٹھان پر رہنے والی انڈیا کی ٹیم کو اس بار پانچ ماہ اسٹھان پرابت ہوا سفلتا پوروک اس کا کل فائنل ہو گیا ہے اور بہتی سوہارد اور اچھے باتار برنگ میں پوری پرتوکتہ سمپن ہو گئی ہے اور آج ہندوستان کالج کے آڈوٹوریم میں اس کا سماپن سماہ روہ منانے کی ہم لوگ تیاری ہیں دس ٹیمیں آئی ہیں ٹوٹل 28 میچز ہوئے ہیں اور فائنل میں تھائی لینڈ اور کوریا کا تھائی لینڈ اور انڈونیسیا کا مقابلہ ہوا جس میں تھائی لینڈ بینر رہی ہے انڈونیسیا رنر رہی ہے تیسرا اسٹھان کوریا ساؤت کوریا کو ملا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت پرچیٹڈ کیم تو کرکٹ ہے بہت دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سالوں سے فوٹبال میں بھی بہت رجحان ہو رہا ہے فوٹبال حالانکہ ورڈ کا ایک بہت اچھا گیم مانا جاتا ہے اور ورڈ میں فوٹبال کے بہت ہی پریمی لوگ ہیں ہندوستان میں بھی بہت تیجی سے فوٹبال کی طرف لوگ آگرشت ہو رہے ہیں اور پچھلے سال ورڈ کا فیفا ہوا اور اس کی بہنچوانی بھارت سرکار نے کی اور بہت اچھی طرح سے وہ گیم آرگنائز ہوا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ ایشین فوٹبال چیمپینشپ ہوئی ہمارے آگرہ کے شہر کے سبھی گڑمانے لوگوں کے دوارہ اور سب سے پراؤں بات ہے اس پریاس میں سب سے زیادہ سارتک پریاس رہا ہے وہ سارتک پریاس کیا گیا ہے شاردہ گروپس کے دوارہ ڈاکٹر وائی کے گپتا جی کے دوارہ جنہوں نے ہمیں سب سے پراؤں بات ہے کیونکہ کوئی بھی ہم گیم جب ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی کھیل ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بنیادی چیزوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اور فوٹبال جیسے گیم کے لیے بنیادی چیز کی آوشکتہ ہے اور آگرہ شہر کا اس طرح شاید لگ بھگ جب ہم لوگوں نے شروعات کیا تھا تو اس طریقے کا نہیں تھا لیکن ہم شکر گزار ہیں اور ہم دنے بات دیتے ہیں شہردہ گروپس کا اور سپیشلی ورثیقت روپس سے گپتا جی کا میں اپنے بھاگ کو بڑا خوشوالی سمجھتا ہوں ایشیا ٹیم پر میرے اس انہوں نے مجھ کو اپنے ساتھ جھوڑا مجھے میری ہیلپ پر نچھت گا اس کے لئے میں نے ترند آئیتے میں نے جیسا ہی میرے ساتھ ہیلپ ہوگی میں جانے تیار ہوں بہت خوشی کی بات ہے بھارت برس کے اندر ایشیا کا چیمپئن جو ہوا شنیوار کو کالیج کیمپس میں سماپن سماروں کا ایجن کیا گیا جس میں کالیج کے سٹوڈنٹس نے پرستوطیاں دے کر کھلاریوں کو بھیدائی دی کارکرم میں موکی آتیتی کے روپ میں موجود اوڈجا منتری شریکانت شرما اور پہلوان ششیل کمار موجود رہے موکی آتیتیوں نے سبی کھلاریوں کو بدھائی دی اور کہا کہ بھارت میں فوٹوال کے پرتی روجہان یوباؤں کا بڑھ رہا ہے پہلوان ششیل کمار نے کہا کہ سرکار کو اس اور دھیان دیتے ہوئے کھیل کی سویدھاؤں کو بڑھانا چاہیے رجی مہایدہ نیوز کیلئے ویر پرتاب سنگھ کی ریپورٹ